بی جے پی میں شامل ہونے والے ہماچر پردیش ارکان اسمبلی میں راج اندر رانہ بھی شامل ہے راج اندر رانہ نے ہمارے نمائندہ گلیشہ سے بات کی اور کہا کہ کانگریس حکومت میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی اور وہ اسی وجہ سے انہوں نے ناراض ہو کر کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا راج اندر رانہ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پہلے بھی بی جے پی میں تھے اور گھر واپس ہی اب آپ کی ہو چکی ہے اور ایسے میں دوبارہ سے جب واپس آئے ہیں تو کس طرح سے کانگریس ناراض گی تھی جو آپ نے کانگریس چھوڑ کے دوبارہ سے پہلے ہیں یہ کہیں گے کہ بارہ سال کا ڈیپورٹیشن پورا ہو گیا ہے ڈیپورٹیشن ختم ہوتے ہی گھر واپس ہی ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے کچھ بجائے رہی ہیں مہاچل پردیش کی جو سرکار بنی ہے بڑی امیدوں کے ساتھ لوگوں نے سرکار بنائی تھی پردیش کی جنتہ کے ساتھ بہت سارے وائدے ہوئے تھے ڈیوڈ ہنڈر پرسنٹ کام ہوگا تو لوگ جب ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی گرنٹیوں کا کیا ہوا نو جو انہوں نے پیپر دے رکھے ہیں ان کے ریزلٹ کا بیٹ کر رہے ہیں ان کے ریزلٹ نہیں نکالے جا رہے ہیں مہیلاؤں کو پندرہ سو روپے دینے کی بات کئی تھی تین سو یونٹ بجلی فری کا دینے سب گرنٹی ہیں جو فیل ہو چکی ہیں اور مکھیا منتری تانہ شاہ بن گئے تھے مکھیا منتری بیدائیکوں کا مان کرتے تھے ٹھیک ڈنگ سے ملتے نہیں تھے کام نہیں کرتے تھے کام کرنے کے بعد کام رکھ دیتے تھے تو اس بات کو لے کر ہم کئی ورہ ہائی کمان کو بھی اس کی جانکاری دے چکے ہیں آج ہیوانچل پردیش سرکار پوری طرح بیٹی لیٹر پہ ہے اور دیش میں کاؤنگرس کی جو حالت ہے وہ پوری طرح پولٹیکل ڈیجاسٹر ہو چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں ابھی جو دوہزار چوبی کا چناب ہونے جا رہا ہے آدنیا شریع نریندر مہدی جی مانین پردھان منتری جی کے نیترتب میں یہ دیش آگے بڑھ رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہیوانچل پردیش بھی آگے بڑھے جو گیر جو گاڑی جو ہے وہ بیک گیر میں وکاس کی درستی سے ہیوانچل سرکار نے ڈالی ہے وہ آگے بڑھے اور آنے والا سمیں جو ہے اس میں ہیوانچل پردیش بھی اس میں یوگدان دے اور ہیوانچل پردیش بھی آگے بڑھے جس طرح کیسے دیش آگے بڑھ رہا ہے ہیوانچل بھی آگے بڑھے ہم سب لوگوں کا سوچ ہے نانا جی ایک ساتھ چھے بیدھائی کو نے کانگریس کو چھوڑ دیا اس میں موجودہ سرکار پہ کتنا زیادہ اثر پڑے گا دیکھئے میں نے کہا ہے کہ سرکار بیٹی لیٹر پہ ہیں اور بیٹی لیٹر پہ پیشنٹ کا حال کیا ہوتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہاں پر سرکار چلا رہے ہیں تو سکھو جی کے مطر چلا رہے ہیں ان کو مقفلیوں کی طرح ریبڑیوں کی طرح کیمرٹ رنگ دے کے بانٹ کے رکھے ہیں اور جہاں منتری جن کمروں میں بیٹھتے تھے وہاں ان کے مطر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا سمیہ جو ہے وہ کانگریس کے لیے پوری طرح جو ہے وہ ڈیزاسٹر جو چلا ہوئے رہا ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جنتہ پر کس طرح کا پربھاو پڑا سرکار چینجھ ہونے سے کیا نراز ہے جنتہ یا ہاں کی جنتہ خوش ہے دیکھئے ہیمانچل پردیش کی جنتہ میں نے کہا کہ جس امید جس امید کے ساتھ یہ سرکار بنائی تھی امید میں پوری نہیں ہوئی اور آج آپ چناب ہوگے تو پوری طرح تھاسٹ کے تھاسٹ ویدان سا بکشتر میں کاؤنگرس کا پوری طرح صفیہ ہو رہے والا ہے ہمارے سار راج اندر رانا مونسف ٹیوی کے لئے گولی شاہ دل دی